موسیقی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم سلام پاکسان میں ہوں آپ امیر بان ساجوں کو آپ تک رہے پرکپ کڑواسا کے ساتھ ساجوں کو علیہ وسلم ناظرین آج بات کریں گے اس باقیت کی جو کہ ایک لیبرٹی محبا سکھ فیملی کے ساتھ جو کہ پاکسان سے باہر سے یاد دیا ہے اور جب وہ لیبرٹی کے اندر ان کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی تو سی ایم پنجاب نے اس کے پر ایکشن لیا ہے اور فوری طور پر اٹھالیس گیٹھے گئے گند اس کا ریکاور کرنے کا کہہ دی اور پوریس گردش میں آ دی وہی پر ایک اور سکھ یاد دی جو کہ پاکستانی میڈورٹی سے گلوکستان سے نرکانہ صاحب آئے انہیں سلام کیا اور وہاں سے جو یہاں پر ہمارے شاہی کے ساتھ کردوارہ ہے وہاں پر انہیں سٹیک کیا اور شاپنگ کرنے نکل دی لیکن جب جانے کی باری آئی ہیں تو سامان ہی قائد ہے انہوں نے صدا کی لیکن سنوائی نہیں میں سن مجود ہوں مسیح مدر پارٹی کے چیئرمین جو ہیں حسرت سکھا صاحب ان کے آبیس میں اور میرے ساتھ مجود ہیں اور انہی کی بلوکستان سے اس سکھ یادری آئے انہی کی آواز بننے کے لیے جیک باباز سے بھی کچھ سکھ یادری یہاں پر پہنچے ہیں جی میں سے ایک جو ہے جیک باباز سے جو مسیح مدر پارٹی بھی مانمی بھی کر رہے ہیں اور انہیں جب سنا کہ ہماری منورٹی کے لیے سکھی آتی جو بلوکستان سے آئے اور ان کو یہاں کچھ انصاف نہیں مل رہا ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اور جب بان پیٹر کال کی تو کیا صورتحال تھی ہم ان سے پوچھتے ہیں جو بلوکستان سے سکھی آتی سپیشلی سلام کرنے جنرکانہ آئے وہاں سے جب لاہور پہنچے تو یہ دوسرا واقع آگیا جو کہ ابھی تک سی ایم صاحب کے کامل تک نہیں پہنچا جو بلوکستان سے ہے جی رام داس جو بلوکستان سے ہیں اور کیا واقع ہو آپ کے ساتھ سر ہم تیس تاریف کو ٹکٹ کروانے پہ ٹھیک ہے دو بجے لیٹ بجے گئے ہمارا سامان در بیسمنٹ بھی بڑا تھا ہم واپس ٹکٹ کروانے گئے تو ہم واپس آئے تو ہمارا سامان گائے تھا نیچے ہمارے کند گوڑ سے مامو کے بیٹے کا فون آیا کہتے ہیں یہ سفائی کریں آپ کے دیکھ سینچ کریں وہ ان سے پوچھا ہوں یا ہم سے کڑک انداز سے بات کر رہی تھی پھر ہم نے وہ تائر کیمرہ میں سیسیٹی میں ہم نے وہاں پر بولا انہوں نے کہا ہم کو منع کیا ہے سرکار میں ہم نہیں لکھا سکتے ہیں کی پر یعنی کہ آپ اسی گردوارے میں اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ ہی کوئی منع کر رہے ہیں کہ آپ کا سماہ جو گم ہو گیا چوری ہو گیا اس کو آپ دیکھ سکتے کہ کون لے کے گیا ہے وہ نہیں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی معلومت تھی اس سامان کی بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ بلوشاں میں کٹے کے ہیں ریڈی لگا تھا ٹریلہ ٹریلہ اور کترے دن سے یہاں پر اس وقت ہیں میں 23 تاریخ سے گھر سے نکلا ہوں یعنی کہ ناظرین سنسکتے ہیں کہ جہرام دار جو ہیں 22 تاریخ سے گھلوجستان سے آئے ہیں اور لیڈی لگاتے ہیں بڑا ہی مزدور طبقہ آئی ہے اور اس کے بعد جب وہاں سے جب پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی لاوارسو کی طرف دے رہے ہیں ان کی کوئی سنوائی دے گئی مان پھر میں کال کی تھی آپ نے میں نے کال کی تھی اس سے جو صاحب آئے تھے ٹھیک ہے گھردوار یہ اندر یہ آئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے سارا چاند بھی کیا گھردوار یہ کہ کئی نہیں ملا ہوں یعنی ناظرین آپ سنسکتے ہیں کہ یہاں پر دو تھانے ہیں ایک تو ٹیپی سٹی جو ہیرامنٹی کی بلار کے اندر ہے اور دوسرا لالیہ دے گا آپ سنوائشن سمجھے جگھے کہ یہ جو حدود ہے یہ کس کی ہے کیونکہ F.I.R بھی نہیں ہوئی تو بھائی آپ کے کیا نام ہے موتی رام موتی رام تو آپ مجھستان سے ہیں جی بھی میں ان کے ساتھ ہی آیا تھا اچھا تو آپ کا بھی کچھ سمجھ ہوئی میرا بھی تقریباً زیادہ سامان ایسی بھائی کا تھا ٹھیک ہے اس کے سامان کے ساتھ ایک بیگ تھی وہ چلی گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب مطلب جا چکا ہے میں نے ان کے پاس ٹیک ایر سال ہے وہاں پہ ان کے پاس گیا ہوں ریکویسٹ کی ہے بھئی بھئی جتنی نہیں ٹھیک ہے سب کے ساتھ ایک ایک بندے کے ساتھ جلا ہوں جتنے جتنے آفیسر ہیں سب کے پاس گیا ہوں ریکویسٹ کی ہے کہ سی سی ٹی وی کلوا دوں دیکھ دوں جو بندے ابھی رکے ہوئے ہیں میں ان کے پاس خود جا کے خود اس بندے کو بکڑوں مجھر آپ نے ایک بار ویڈیو دکھا دوں میرا پرس ہے پیسے بھی ہیں پر زیادہ کی تھی چو کاغا سے اس میں نائی سی ہے کہ مجھے واپس جانا کیا ہے اتنے دنوں سے مجھے گوڑا کے دکھاؤ ہوں کہ جاؤں گا جیسے راستے میں کوئی پکڑے جاؤں مجھے میں نائی سی کہاں سے دکھاؤں گا نہ ہی میرے پاس دوسری کو اشناک پہ کہ میں پر آگے کرنے کو دکھاؤں کہ یہ میں یہاں کا ہوں کوئی مجھے یہاں سے لے کر گیا کس کو گھلا کون میں بھی سنے تھا نہ ہوا مبائل باندھا آپ کا نمبر اور آپ نے کہاں باندھائی پہ کال کی تھی آپ نے کہاں یہ ہی کال کی تھی کال کی تھی تو کیا رسکونس ملا جو وہاں پر گاڑی آئی بس آئی ادھر ادھر کمرے دیکھیں اس ٹائم جو بے گھوٹ آگے گئے تھے 24 گھنٹے ہو چکے اس ٹائم کچھ مل ہونا نہیں تھا ہم نے کام ہمارے گائر ہوئے تھے دو گھنٹے تک ہم ڈھونٹے رہے گردوار سارا گردوار اگر اتنی جگہیں کہ ہم نے دونگی اور اس کے بعد ہم سر کے پاس گئے تو ٹیکیئر سر ہے ان کے پاس گئے یہ ہمارا مسئلہ ہے تو وہ تو پہلے بات ہی نہیں کر رہے تھے ایک بندہ ہوتا ہے ریکویسٹ کر رہے تھا مہمان ہے پرستان سے ہیں ہماری کو کوئی سکتے ہیں کہ بھئی خانے لے تو آپ کی ذت ہے کیونکہ آپ بندہ سانی ہیں آپ مینورٹی کے ہم پاکسان کے در جو بھی مینورٹی کا بندہ ہے تو پاکسانی ہے جنرلٹی اوڑڈر ہے ان کو تو یہاں پر وہی رسپیکٹ ملے چاہیے جو ایک عام دوسرے بندہ کو ملے چاہیے سکوڑ دارے میں نہیں ہیں آپ کتنی دیسے یہاں پر عباز کے لیے آ رہے ہیں میں تکرین میں چار پانچ سال سے آ رہا ہوں تو آپ یہ فرس ٹائم میں نے ساتھ آیا اچھا تو یہ فرس ٹائم یہ واقع ہو پرس ٹائم آیا اور پرس ٹائم تو یہ ہو گیا تو پولی سالے میں کیا باتیں کی کہ یہ ایک ترگیار نہیں کرنی یا جو زمین کچھ کا پولی سالے نہیں دو سکھ تھے گھرگاری کو انہوں نے آپ کو سمجھایا کیا کروگی تو بار بار آپ کو نہ اورانا پڑے گا بندہ دوسران سے ان کا ایک بندہ تھا اسے جو ساتھ کو بندہ تھا وہ بھی کہہ رہا تھا نئی کرو اب پرس جاؤ گے ایسے ہوگا ایسے ہوگا ہمارا سر گھوم رہا تھا ڈڑھا سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا ہم نے کہا نئی کروانا ہے کہ ہم جا رہے ہیں آج کی ڈکٹیں ہماری سمجھ تیس طریق کے ڈکٹیں ہیں ہم پیچھے کروانا اچھا بلکستان کہاں پر آپ کو رہتے ہیں بلکستان 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 ہم نے پیچھا کیا ہے آپ سے پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پتہ ہی نہیں کیا ہم پتہ ہی سنتا کون ہے ہم پہل کرے بہی مڈی پسوس کی بات ہے کہ ایک جو سکھ یادری پاکستان سے باہر سے آئے جو بلکستان یہ حادثہ ہوا ٹکٹی کا سی ایم صاحب نے فوریس ورکشن نے لیا اور یہاں پر ہمارے پاکستان سے درجستان سے ہمارے مینورٹی کے لوگ جک پاب آس سے بھی سکھ بھائیاں پر موجود ہیں جو کسی ہیں ملک پارٹی کو پرزیکٹ کرتے ہیں جیک پابات کے اندر سر بیلدر نام بتائیے آپ میں میں سردار جوارسن جیک مالک پابات ریاشی آپ کو کسی جنا پتا ہے کہ یہ مسئیبت میں ہے یہ خدا ہے میرے پاس ان کو کسی نے بتایا کہ سردار جوارسن یہ آپ کی مدد کر سکتے کیونکہ چوٹ چوٹی بارہ بارہ سالی بچیاں جو پاکستان سے اٹھائی جاتی تھے میرے کوئی کالا تھی بھائی ہمارے مدد کرے رہا ہم درنا لگانا مدد دھنکیاں کیا تھی ہمارے کو بھائی یہ کوئی نے کوئی سازش کی جائے گی آپ کو جینا آپ کو جینا ٹارچر کیا جائے گا آپ کو مریوہ کوئی سا کیا جائے گا لیکن ہم پیچھے اپنے والے نہیں ہیں ہم مدد پر بہت ساری نڈکیوں کو جینا پورٹ کے ذریعے جو نے واپس کروائی ہے مدد پینہ جو نے نام سنا تو یہ ہمارے پاس آیا ہم میرا چونہمڈی میں جو بردوارا ہے بردوارا ہم بہاں پر رکے ہوئے تھے انہوں نے جو خریاد کی تو ہم نے ان سے سب پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ نے افائیل کرت بولے یہ بولنے تھے کہ افائیل کرت ہی نہیں ہے وہ دھمکار ہے ہمارے کو ٹھیک ہے 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 کل شام کو ہمارے پاس آیا ٹھیک ہے ہم پھر رسول بھائیوٹساہب کے پاس یہاں پر کو لے آئے بھائی چلو جو اسے اسلام شرحہ کھاکے جو نا مدر کام کو آگے پاڑا ہے ہم سامان لہنے کے بغیر جو نا یہاں سے نہیں جائیں گے سامان لے کے رہے گے اور موھیاں بچے کرائیں گے یہ یہاں پر صرف ان کا یہ مہنہ میں پاکستان گورنمنٹ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں مہنہ ٹھیک ہے کیوں پاکستان مہنہ ٹھیک ہے آپ کو مہنہ ٹھیک ہے ہاں بہت سے جوڑا ہماری جاتی آتے ہیں ان کے لئے تو کیا پوچھ نہیں کر رہے ہیں ہاں پوٹوکل دیتے ہیں لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ کیوں اتنی ناجہ جی ہوتی ہے جی ناجہ مبارسہب مسیحہ ملیل پارٹی کے چیرمن اسلام علی صلوی صلوی صاحب علیوہ جی صاحب بتائیے کیس طرح کا یہ انصاف ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان جہائشی ہیں وینورٹی کے سکھی آتری یہاں پر پہنچے ہیں گردوارا لاہور کے اندر اور لاہور میں ہی لیبرٹی کے اندر ٹکیٹی سکھی آتری جو باہر سے آتے ہیں ان کے اوپریکشن لیا گیا کہ ان کی اپریار ہوئی اور الٹیمیٹم دے لیا گیا تو یہ جو پاکستان کے رہائشی ہیں سکھی آتری اور گردوارا لاہور میں جب پہنچے نرکالہ سے ان کی بھی چوری ہوئی انصاف کہاں ہے مسیحہ سنکے گنگر اور دلالی رام میں بہت سنے والوں کی سلامتی ہو ساجد صاحب میں شکردار ہوں ریشنل ٹیوی کا کہ وہ اکڑی اگو کی آواز بھان گا ہے حقیقت یہ ہے کہ مسیحہ مللت پارٹی بڑی دیر سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مطلوق کا جو ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ وہ کسی ہندو یا سکھ کو لگایا ہے اس کے سبائی سربراہ جو ہیں وہ ہندووں میں سے سکھوں میں سے لیے جائیں ان کے جو زلعی سربراہ ہیں وہ انہی دو قوموں میں سے سکھوں میں سے اور ہندووں میں سے لیے جائیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر شکایت ہے کہ گردوارا میں جب ہم رائش پیزیر ہیں مہمان جو گروچستان سے آئے ہیں تو ان سب کے ساتھ نارواز روح ہو رہا ہے ان کے بنیادی حکوم جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کا سمان چھولی ہو گیا وہ گئے ہیں ایڈوستریٹر کے پاس کیرڈیٹر کے پاس اس نے ان کے ساتھ گامل کرنے کی بجائے بتا رہے ہیں یہ متاثرین کہ ہماری وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ آگے سے اکھنا ہوا ہمارے مدلے پڑھ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اسی جگہ پر ہم نے ہندو کو کیرڈیٹر لگایا ہو ہم نے سکھ کو کیرڈیٹر لگایا ہو تو اگر کچھ شقایت پیدا ہو تو ہندو یہ نہیں کہہ سکے کہ مسلمان ہم پر ضرم کر رہے ہیں اس سے دونوں اطراف میں فائدہ کا کیا زیادہ جانس ہے اور ملت کی بدنا بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی چونکہ پوری دنیا میں ریاست یہ بتا سکے گی کہ جہاں پر جس گردوارے گا کوئی خدا نہ خاصتہ یہ واقعہ جو آج پیش آیا ہے جس کے بارے میں ہم پانچک کر رہے ہیں اگر یہاں پر کیرڈیٹر جو ہے وہ گردوارے گا جالے جو ہے وہ ایک ہندو ہوتا یا ایک سکھ ہوتا تو ہندو بھائیوں کو یا سکھ بھائیوں کو کبھی مسلمانوں سے یا پاکستان ریاست سے یہ شقایت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ وہ جانے ہوں کا کام گیا نہیں ہاں کارون کیا کہاں جب وہ کولیسٹریشن آئے جب وہ کسی آدارے کے ریاستی آدارے کے پاس جائیں وہ اس کی ضرورت آدھرس ہی کرے گا لیکن یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ ہم تھوڑے سے لانت کے لیے ہم لانت کیا ہے کہ وہاں پر نوکنیاں ہیدووں کی بیٹائے ہم مسلمانوں کو دے رہے ہیں وہاں پر ہم نوکنیاں جو ہے سکھوں کی بیٹائے مسلمانوں کو دے رہے ہیں کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا کہ کسی مسجد کا یا کسی اسلامی آدارے کا سربراہ ہندو یا سکھ کو لگا دیا جائے اور وہ بہتر طریقہ سے اس کا اندام چلا سکے یہ جب چیز واضح ہے اس طرح تو دوسری طرح بھی واضح ہے کہ اگر کسی مندر یا گردوائے کا سربراہ یا چارج آپ کسی مسلمان کو لگا دیتے ہیں میں کہتا ہوں کسی مسیح کو لگا دیتے ہیں وہ بہتر طریقہ سے انتظام نہیں کر سکتا کیونکہ نہ ان کی رسومات نہ ان کی جو معاملات ہیں ان کی دینی ان کے بارے میں کچھ زیادہ کچھ جانتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے سرگار جو ہے سینٹرل گورنمنٹ میں مدروکہ حقوق فابلات گوڑ کا چیئرمنٹ فوری طور پر کسی ہندوریا سے کھل گئے اور اس کے بعد ہاتھ مندر پر ان کا انچار کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ میں ایک بتا جانا چاہتا ہوں سرگار کو کوئی کوئی دھوکی شکل چھو بھی بات نہیں سب کو پتا ہے کہ کام کیسے چلائے جاتے ہیں اب کوئی مفاد ہے بڑے لوگوں کا تو ملک میں اکسلیت کو کوئی مفاد ہے تو آپ بیٹھتے ہیں خومی اسیمبلی پہ اس کے لیے ریزنیشن آتے ہیں کنونسازی نہ ہی کہا لیے میں کہنا یہ کنونسازی ہونی چاہیے کہ تمام مندروں اور گرتواروں کے جو کیرگیٹر ہیں جو کے سرگراہ ہیں وہ صرف اور صرف ہندووں اور ہندووں اور سکھوں سے ہی ہونے چاہیے یعنی آپ رہے ہیں کہ جن کی بات آئے ہیں وہ یہ ٹکلیں بڑیں اور وہ خود اپنے مہمانوں کو سنبھالیں خود اپنی مذہبین اس بات انہیں ادا کریں اب یہ جہاں میں آباز کرتا ہوں تو پھر میرے لیے یہ سینٹرل جیل پنجاب کا لاہور کا جو ہے مدربادہ کے بولتے ہیں پانچ پانچ سال کا جیل پر رکھتے ہیں میں کہتا ہوں جو مرضی ہو جی جیسے سردار جوھر سنگھ نے فرمایا کہ ہم ہر حال میں لوگوں کی آباز ہماری ہوں یعنی کہ آپ کے مسئلہ اپنے پارٹی جو ہے اس وقت اس ریشو کے اوپر تھانے میں جائے گی انصاف کے لیے ان کے ساتھ ملے گی جی بہت کل ہر حال میں ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے ملک کے شہریوں کو تحفظ دلانے کے لیے ان کے بنیادی حکوم کے لیے ہر حال میں ہر فورم پر ان کی آواز بنے گے یہاں کر کے جتنے امن پسند لوگوں کے بنیادی حکوم کے لیے بات کرنے والے جو علماء ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا سب لوگ آئیں گے سب لوگ برے نہیں پاکستان چلانے کے لیے بہت اچھے لوگ مجود ہیں مسلمان مسیحی ہندو سکھ تو اسی لیے خدا کا شکر ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان جو ہے وہ شادمان ہے اور ہمیشہ رہے گا اب میں وزیراعلا پنجاب سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے اور متروکہ وقف عملاء بورڈ کا جو چیرن ہے اس سے سوائی سربراہ سے اور ظلہ لاہو کا جو متروکہ وقف عملاء بورڈ کا جو سربراہ ہے اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بے شک اس کا پچاس ہزار پر کا سمان ہے وہ کیوں چوری کیا گیا جن لوگوں نے چوری کیا ہے ان کو سامنے لائے جائے یہ ریاست کی بدرامی ہے یہ ملک کی بدرامی ہے اس غریب آدمی نے اپنی ماں کے لیے چھے جوڑے خریدے لائے کہ لاہو سے میں زیارت کے لیے یہاں آیا ہوں اور میں اپنی ماں کے لیے کچھ سمان لے کے جاتا ہوں اپنے عزیزوں کے لیے اس نے جھوتے خریدے اپنے عزیزوں کے لیے کچھ اور چیزیں خریدی اور وہاں پر اگر کوئی عملے کا آدمی یا کوئی یا تھے اسے چوری کر لے تو ریاست اسے نہ ڈھونے اس سے وہ سمان برامت نہ کرے تو ریاست بھی اُناگار ہے میں بلکل ڈنکے کی جوڑ پر اس بات کا اعلان کرتا ہوں مسیحہ ملت پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے مسیحہ ملت پارٹی ہندووں سکھوں مسیحوں سمیت تمام اخلیتوں کی نمائدہ جواب ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے آگے بھی معاملات ہیں جو ظلم جبر ہو رہا ہے بہت جلد جو ہے میں تمام ہندووں کو سکھوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور مسیحہ ملت پارٹی کے بلیٹ فارم سے ہم آ اقلیتوں کے حقوقیں یہ جو ہے وہ مصبوط آواز بان کر جو ہے ان کے بنیادی حقوق کی تعلیمان کریں بہت شکریہ آپ کا لازے جساں سین پنجاب نے فوری ایکشن لے دیا جو پاکسان سے باہر سکھیا کیا بائیں ان کو فوری ارپین صاحب لے دیا اور الٹی میٹم لے دیا تو میرا چیال ہے کہ جو پاکسان کے اندر سکھی آگری آئے ہیں پاکسان کے رہائشی میں تو ان کو بھی انصاف دینا آئی جی پنجاب کا اور سی ام پنجاب کا رہائش ہے کیونکہ یہ بھی پاکسانی ہیں تو ان کے پاس بھی رائٹ ہے وہی جو کہ ہر دوسرے اس کی نیاں کے رہائشی ہیں ان کو میریوٹی کوئی بھی ہو ان کو انصاف لنا جو ہے یہاں کی جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے اگر ان کو انصاف ملے گا تو ان کو بھی انصاف لیا جائے میں آئی جی پنجاب سے اور سی ام پنجاب سے یہی پلی کرتا ہوں کہ فوری دور پر ایکشن لیا جائے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو مجرم ہیں ان کو کیفرے کے دار تک بچائے گی تاکہ یہ اپنا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف جا سکے اور لاہور سے خوشیاں بٹا کر جائے پھر ملیں گے نیٹوپے کے ساتھ مجھے وہ کیمرے میں کوئی جان دیئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی